بھلے وقتوں کی بات ہے ایک گاؤں میں دو کسان بھائی رامو اور شامو رہتے تھے وہ دونوں دن بھر کھیتی باڑی کرتے اور پاس کے شہر میں جا کر غلہ بیج کر اپنی گزر بسر کرتے تھے رامو بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ نہائیت رحمدل بھی تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رکھتا تھا ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی ضرورتیں پوری کرتا اور اس کے پساند کی ہر چیز اس کو خرید کر دیتا تھا جبکہ شامو بہت ہی لا پرواہ اور چالاک تھا اس نے کبھی اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچا تھا کبھی کبھی تو وہ کام نہ کرنے کے عجیب عجیب بہانے تلاش کرتا تھا اس کے بعد سارا کام رامو کو اکیلے ہی کرنا پڑتا لیکن رامو پھر بھی بہت خوش تھا ایک دن کی بات ہے شامو مٹی کھوڑ رہا تھا کہ اسے ایک صندوق ملا جب اس نے صندوق کو باہر نکالا تو دیکھا صندوق سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا وہ بہت خوش ہوا لیکن وہ لالچ میں پڑ گیا اور اپنے بھائی کو بتانے کی بجائے صندوق گھر لے گیا پر اپنے کمرے میں چھپا دیا وہ کہنے لگا ارے واہ میں ان سکوں کو بیج کر بہت سا پیسہ بنا لوں گا اور پھر شہر میں گھر خریدوں گا اور باقی زندگی بھرپور مزے میں گزاروں گا شامو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کو اس صندوق کے بارے میں پتا چلے لہٰذا اس نے گھر سے باہر جانا ہی چھوڑ دیا وہ ہر وقت گھر میں رہتے ہیں پر نظر رکھتا رامو اس سب سے بے خبر تھا گار بیٹھے ایک دن شامو بیمار پڑ گیا رامو کو اپنے چھوٹے بھائی کی فکر ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کے لئے دوائی لے کر آ گیا اس نے دن رات شامو کا بہت خیال رکھا حتیٰ کہ رامو نے اپنے بھائی کی دوائی کے لیے اپنی چہیتی سائیکل تک بیج ڈالی تھی شامو جانتا تھا کہ رامو کو اپنی سائیکل بہت پسند ہے اور یہی ایک سب سے قیمتی چیز اس کے بھائی کے پاس ہے لیکن رامو نے اپنے بھائی کے لیے وہ تک بیج ڈالی صرف اس لیے کہ وہ ٹھیک ہو سکے شامو ندامت سے رونے لگا اپنے کیے پر پشتایا اور اپنے بھائی کے قدموں میں گر کر رونے لگا کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دو آپ نے میرے برے وقت میں میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں نے کھیتوں سے ملا سونے کی سکھوں سے بھرا چندوق آپ سے چھپایا مجھے معاف کر دو میں لالج میں پڑ گیا تھا لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے بھائی مجھے معاف کر دو کوئی بات نہیں شامو تم ہی میری سب سے بڑی پونجی ہو پیسہ ہو یا سونا تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میرے بھائی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے میرے لیے یہی کافی ہے مجھے تم سے کوئی شکوا نہیں شامو بہت خوش تھا کہ اسے معافی مل گئی ہے اس کے بعد سے شامو ہمیشہ ہر کام میں اپنے بھائی رامو کا ہاتھ بٹاتا دونوں بھائی ہنکے خوشی زندگی گزارنے لگے سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے